افغانستان سنکٹ پر ہم آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں وہاں سے تصویریں دکھا رہے ہیں ایسی ہی کچھ اور تصویریں جو افغانستان کے سنکٹ کو بیا کرتی ہیں وہ تصویریں آئی ہیں کابل سے یہ حیران کرنے والی تصویریں کابل سے آئی ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ائرپورٹ کی تصویر جہاں پر رنوے سے بھیڑ کو بھگانے کے لیے ہیلیکاپٹر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اب سوچئے کہ رنوے پر اتنی بھیڑ جمع ہو گئی ہے کہ اسے رنوے سے ہٹانا ضروری ہے اور اسے ہٹانے کے لیے ہیلیکاپٹر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویر دیکھئے اس تصویر کو آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کابل سے نکلنے کی لوگوں کو اتنی جلدی ہے کہ لوگ پلین میں کسی بھی طرح چڑ جانا چاہتے ہیں اور جو نہیں چڑ پاتے ان میں سے کچھ لوگ پلین کے پہیے پکڑ لیتے ہیں آپ سوچئے کتنی بھائیہ وستیتی ہے لوگ پلین کے پہیے پکڑ لیتے ہیں اور جیسے ہی پلین ٹیک آف ہوا یہ شخص وہاں سے گر جاتا ہے تا سنتولن خود دیتا ہے پلین کے ٹیک آف کرتے ہی ایک شخص یہاں سے گرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا آپ سوچئے یہ حال افغانستان کا ہو گیا ہے یہ کابل سے تصویر آئیں کابل ائرپورٹ پر تو صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگ دیش چھوڑنے کے لیے اتنی جلدی میں اپنی جان بچانے کے لیے وہ کسی بھی طرح بس پلین میں چڑ جانا چاہتے ہیں جنہیں پلین کے بیتر جگہ نہیں مل پا رہی وہ پلین کے پہیے پکڑ لے رہے ہیں آپ سوچئے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے وہی ہوا جس بات کی آشنگ کا تھی پلین ٹیک آف کرتا ہے اور اتنی اونچائی سے یہ شخص نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے اب دوسری تصویر دیکھیں اس پر آپ کو یو ایس ائر پورس لکھا ہوا نظر آئے گا اس سے پہلے یہ پلین لینڈ ہوا اس سے پہلے اپاچے ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا گیا تاکہ رنوے کو خالی کر آیا جا سکتا ہے رنوے پر اتنی بھیڑ ہے کہ وہاں پر کسی پلین کا لینڈ ہونا سمبھو نہیں تھا اپاچے ہیلیکاپٹر کا استعمال کر کے پہلے رنوے کو خالی کر آیا گیا اور اس کے بعد یہ پلین یہاں پر لینڈ ہو پایا اس پلین کے لینڈ ہوتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک بار پھر بھیڑ جمع ہو گئی یو ایس ائر فورس کا یہ پلین ہے امریکی ناغریکوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے امریکہ نے اس پلین کو یہاں پر بھیجا ہے لیکن جو بھیڑ پہلے سے رنوے پر موجود ہے وہ کسی بھی طرح اپنی جان بچانے کے لیے اس پلین میں سوار ہونا چاہتی ابھی تو پلین لینڈ کر ہی رہا ابھی تو پلین رکا ہی نہیں ٹھیک سے لینڈ نہیں ہو پایا اس سے پہلے لوگ پلین پر چڑ گئے ہیں اس امید میں کہ اسی پلین کے ذریعے وہ شاید کابل سے افغانستان سے باہر نکل پائیں گے اپنی جان بچا پائیں گے خود کی اپنوں کی اپنے پریوار کی جان بچا پائیں گے اس پلین میں سوار ہونے کی آپ سوچئے کتنی جلدی ہے رنوے پر لوگ دوڑ رہے ہیں پلین پر چڑھے جا رہے ہیں ابھی تو ٹھیک سے پلین لینڈ نہیں ہو پایا پلین ابھی رکا نہیں ہے رنوے پر ابھی چل ہی رہا ہے اور لوگ اس پر سوار ہونے کی جلدی میں یہ ہے طالبان کا خوف طالبان کا اتنا ڈر ہے طالبان کی کرورتہ ان لوگوں نے اتنے لمبے عرصے تک دیکھی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ طالبان کا ایک بار پھر سختہ میں آنے کا مطلب کیا ہے ان کی حالت کیا ہو محلاؤں کی حالت کیا ہوگی بچوں کی حالت کیا ہوگی مانوہ دیکاروں کا کیسے خلیام ہنن ہوگا اور انہیں بچانے کے لیے اب کوئی نہیں آنے والا امریکہ بیس سال بعد یہاں سے لوٹ گیا ویمان میں چڑھنے کے لیے مارا ماری ہے یہاں تک کی لوگ ویمان کے پہیے پکڑ کر اس پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں پلین ٹیک آف ہونے پر وہ گر جاتے ہیں یو ایس ائر فورس کا یہ پلین آپ دیکھئے اس پر لکھا یو ایس ائر فورس امریکہ اپنوں کو بچانے کے لیے وہاں پر لگاتار اپنے ویمانوں کو بھیج رہا ہے لیکن رنوے پر اتنی بھیڑ ہے کہ جیسے ہی پلین لینڈ ہوتا ہے امریکی ویمان پر لوگ لٹکنے لگ جاتے ہیں پلین پر سوار ہونے کی انہیں اتنی جلدی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے پلین کے آگے وہ دوڑ رہے ہیں سوچئے کتنا خطر نہ ہو سکتا تالبان کا ڈر اتنا ہے کہ رنوے پر لوگ دوڑ رہے ہیں اپنی جان بچانا چاہتے ہیں بہت کسی بھی طرح وہ اس پلین میں سوار ہو جائیں یہی ان کی اچھا کیسے اپنے پریوار کی جان بچائیں اس سے پہلے بھی ائرپورٹ پر دھگدر مچ چکی ہے اور دھگدر کیوں مچ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں بھیڑ اتنی زیادہ ہے کسی بھی پلین کے یہاں پر آتے ہی ہزاروں کی سنکھا میں لوگ اگھٹے ہو جاتے ہیں پلین میں جگہ کچھ سو لوگوں کی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگ اس پلین میں سوار ہو جانا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے دوسری تصویر کو دیکھیں یہ افغانستان سنکھٹ کے بیچ کابل سے حیران کرنے والی تصویریں آ رہی ہیں کابل ائرپورٹ پر جیسے ہی کوئی پلین ٹیک آف کرنے والا ہوتا ہے ہزاروں کے سنکھا میں لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں کچھ لوگ پلین میں سوار ہو پاتے ہیں کچھ لوگ سوار نہیں ہو پاتے ہیں پلین سے نیچے گرتے ہوئے بھی لوگ نظر آتے ہیں کتنی خوفناک تصویر ہے آپ سوچئے قرآن کے بعد لوگ نیچے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں کابل ائرپورٹ پر ہزاروں لوگوں کی پھیڑ ہے اس جہاز سے آپ کو دو لوگ گرتے ہوئے نظر آئیں یہ افغانستان سنکھٹ کی سب سے خوفناک تصویر ہیں پلین سے دو لوگ نیچے گرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لئے کسی بھی طرح اس پلین میں وہ سوار ہونا چاہتے تھے لیکن ایسا ہو نہیں پایا ٹیک آف کے بعد اس پلین سے نیچے گرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں ایک ایک کر کے بدیشی راج نائکوں کا افغانستان سے لوٹنا جاری ہے اب یہ دیکھئے رنوے پر جب ہیلیکاپٹر چلانا پڑا کیوں؟ کیونکہ رنوے کو خالی کرنا ضروری تھا کسی بھی پلین کو ٹیک آف کرنا ہے یا لینڈ کرنا ہے اس کے لئے رنوے خالی ہونا چاہیے لیکن رنوے پر اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ نہ وہاں پر کسی پلین کا لینڈ کرنا سمبب ہے نہ وہاں سے ٹیک آف سمبب ہے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کے لئے پہلے اپاچے ہیلیکاپٹر کو منگ آیا گیا اس اپاچے ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس رنوے کو خالی کرایا گیا جب رنوے خالی ہوا ہے تب جا کر یو ایس ائر فورس کا یہ ویمان لینڈ ہوا جس میں چڑھنے کے لئے لوگ اتاولے نظر آئے آپ سوچئے حالات اتنے خراب ہیں کہ رنوے کو خالی کرانے کے لئے ہیلیکاپٹر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے لوگ جانتے ہیں کہ جب تک پلین لینڈ نہیں ہو پائے گا وہ سوار نہیں ہو پائیں گے لیکن ڈر اتنا زیادہ ہے طالبان کا کہ وہ رنوے پر آ کر جم گئے ہیں وہ رنوے سے ہلنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ رنوے سے نہیں ہٹیں گے تو پلین لینڈ نہیں ہو سکتا اس کے باوجود وہ رنوے پر جمع ہوئے ہیں اور ہزاروں کے سنگھیاں میں لوگ ہیں